نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ سامینِ گرامی آج کا دن پوری دنیا مدد دے کے حوالے سے ماں کے عالمی دن کے حوالے سے گزار رہی ہے سوچا آج اس عظیم ہستی کا ذکر ہو جائے کہ جس ہستی کے بارے میں میرے رب کو بھی جب اپنی ذات کا تعریف اور اپنی محبت کا تعریف کروانا پڑا تو میرا رب بھی یہ کہنے لگا کہ میں اپنے بندے سے ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا وہ عظیم ہستی کہ ماں چاہے پیغمبر کی ہو چاہے ولی کی ہو کسی غوث کتب عبدال کی ہو ماں چاہے کسی غریب کی ہو کسی فقیر کی ہو یا کسی امیر زادے کی ہو ماں کا ذکر جب بھی آتا ہے سب کے دلوں میں ایک ہی طرح کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ احساس بے پناہ محبت اور عقیدت کا ہے سامینِ گرامی میں قربان جاؤں آقا نامداد امام الانبیاء شفیع المزنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر میرے حضور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو صرف چھے برس کے عمر میں میرے محبوب کی والدہِ ماجدہ کا انتقال ہو گیا لیکن سامینِ محترم حضور علیہ السلام کی زندگی کا متعلہ کر لیجئے احادیشِ مبارکہ کا متعلہ کر لیجئے کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں گزرا جس لمحے کے اندر میرے محبوب نبی نے اپنی ماں کو یاد نہ کیا یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو محبت اس قدر بڑھ گئی کہ میرے نبی نے یہ فرمایا کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی میں مسلح پر کھڑا ہوتا فرض نماز کی امامت کر رہا ہوتا صورتِ فاتح کی تلاوت کو شروع کرتا اور پیچھے سے میری ماں مجھے میرے گھر سے آواز دیتی اور کہتی یا محمد تو ربِ کعبہ کی قسم میں فرض نماز کو توڑ کر صفوں کو توڑ کر فورا لپک کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا اور کہتا لبائی کا یا امی ہاں ماں میں حاضر ہوں حکم کر سامین محترم یہ کون کہہ رہا ہے امام الانبیاء مقصودِ کائنات حبیبِ خدا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کو توڑ دیتا میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی رب کی رضا کو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ رب اس سے راضی ہو جائے تو وہ یہ دیکھ لے اگر دنیا میں اس کے والدین اس کی ماں اس سے راضی ہے تو وہاں آسمانوں پر بیٹھا رب بھی اس سے راضی ہوگا گویا جس کی ماں راضی اس سے اس کا رب راضی اور جس سے اس کی ماں نراز اس سے اس کا رب بھی نراز ایک بڑا مشہور واقعہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ حج کرنے گئے دیکھا ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد موجود ہے دل میں خیال آیا کہ کیا کسی کا حج قبول ہوا ہوگا ایسے دل میں خیال آیا اسی اسنا کے اندر آئے گھر میں سونے لگ گئے سونے کے لیے لیٹ گئے رات کو خواب میں زیارت ہوئی بتایا گیا کہ جتنے لوگ بھی آئے ان سب کے حج کو اللہ نے قبول کر لیا ہے ہاں ایک شخص ایسا ہے ایک شخص جس کے حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا اور اس کا نام ہے محمد بن حارون البلخی رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ والے تھے ان کا حج قبول نہیں کیا صبح اٹھے اب ہر جگہ پر مختلف قبیلے کے لوگ تھے پتہ کرتے کہ بلخ قبیلے کے لوگ کہاں موجود ہیں وہاں پہنچے لوگوں سے پوچھا محمد بن حارون کیا یہی موجود ہے لوگوں نے کہا جی حضرت یہاں موجود ہے وہ تو بڑے اللہ والے ہیں اس وقت بھی عبادت میں مشغول ہوں گے سارا دن روزے رکھتے ہیں اور رات میں ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں بڑے اللہ والے ہیں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ اتنا اللہ والا ہے لیکن میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ ان کا تو حج قبول نہیں ہوا اچھا لوگوں سے پوچھا کہاں بیٹھیں کہاں اس خیمے کے اندر اشارہ کیا اور وہاں آرام کر رہے ہیں وہاں نوافل ادا کر رہے ہیں وہاں پہنچے مالک بن دینار پوچھا میں اندر آ سکتا ہوں فوراں محمد بن حارون البلخی نے کہا آئیے آئیے مالک بن دینار آجائیے مالک بن دینار حیران ہوئے کہ میں نے تو اپنا نام بتایا نہیں زندگی میں پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے لیکن مجھے کیسے جانتے ہیں یہ خیر اندر تشریف لے گئے بیٹھے پوچھا مالک کیوں آئے ہو کہا حضرت ویسے ملنے کے لیے آیا ہو کہتے ہیں نہیں نہیں تم ویسے ملنے کے لیے نہیں آئے بتاؤ نا کیوں ملنے آئے ہو کہا حضرت میں تو ویسے ہی آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں محمد بن حارون نے کہا فرمانے لگے بتاؤ بھائی مجھے پتا ہے تم کیوں آئے ہو تم یہی دیکھنے کے لیے آئے ہونا رات کو خواب میں نظر آیا ہے کہ محمد بن حارون کا حج قبول نہیں ہوا تو تم مجھے اس لیے دیکھنے آئے ہو کہ دیکھ کر تو آؤں سب حاجیوں کے حج قبول ہو گئے محمد بن حارون کا حج قبول کیوں نہیں ہوا پڑے حیران مالک بن دینار کہ اتنا اللہ کا ولی جس کو میرے آنے کا سبب بھی اللہ نے پہلے سے بتا دیا اور اس کے باوجود بھی حج قبول نہیں ہوا محمد بن حارون نے اپنا واقعہ خود بیان کرنا شروع ہوئے فرمانے لگے مالک اس لیے حیران ہو کہ سب کا حج قبول ہو گیا میرا حج قبول نہیں ہوا ارض کرنے لگے جی حضرت میں اس لیے حیران ہوں مالک محمد بن حارون نے فرمایا کہ میں پچھلے چوبیس سال سے ہر سال حج کرنے آ رہا ہوں لیکن ہر سال میرا حج قبول نہیں ہوتا صرف ایک واقعہ کی وجہ سے پوچھا حضرت وہ کونسا واقعہ محمد بن حارون نے فرمایا کہنے لگے میں پہلے بڑا مالدار تھا میرے پاس بے پناہ دولت تھی بے پناہ زمین تھی بے پناہ بکریاں بے پناہ جانور تھے میں بڑا خوشحال تھا لیکن اس خوشحالی کے اندر میں اپنی راہ سے بھٹک گیا اور میں اس دولت کے نشے کے اندر آ کر اپنی دولت کو عورتوں پر قربان کرنے لگ گیا میں شراب اور نشوں پر اور جوہوں پر قربان کرنے لگ گیا یہاں تک کہ میری ماں مجھے روز کہا کرتی تھی بیٹے یہ مال و دولت اس طرح زائع مت کر اس طرح بے پناہ مال و دولت زائع مت کر اللہ کا خوف کھا اللہ سے ڈر تو کس طرح ہر ٹیم شراب پیتا رہتا ہے مالک بن دینار سن رہے ہیں محمد بن حرون کہتے ہیں کہ میں جس وقت ایک مرتبہ نشے کے عالم کے اندر اپنے گھر میں آیا میری ماں نے مجھے روٹیاں لگا رہی تھی تندور کے اندر میری ماں نے مجھے کہا اب تو ہیا کر جا رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اس رمضان کے مہینے کے اندر ہیا کر جا شراب نوشی کو چھوڑ دے مالک بن دینار کہتے ہیں میں نشے کے اندر تھا میں نے کہا روز روز یہ کیا ٹرٹرٹو کرتی رہتی ہے میں نے غصے میں آ کر اپنی ماں کو تھپڑ مارا میری ماں تھپڑ کھانے کی وجہ سے تندور کے اندر گر گئی اور اسی وقت جھلس گئی میں اسی طرح اس نشے کے اندر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور کمرے میں فورا نشے کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی اگلے دن دوپیر کو میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی کھڑ کھڑ کی آواز آئی تو میں اٹھا میرا نشہ اتر چکا تھا میں حیران ہوئی میں حیران ہوا کہ یہ کیا کر رہی ہے بیوی کو پوچھا تو کیا کر رہی کہنے لگی کہ میں اپنے کپڑے لینے آئی ہوں آج اپنے میکے واپس جا رہی ہوں محمد بن حارون کہتے ہیں میں نے کہا میں نے کیا غلطی کر دی کہنے لگی میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو اپنی ماں کا قاتل ہو جس نے اپنی ماں پر ظلم کیا ہو مالک بن دینار حیران یہ کیا ہوا یہ کیسے ہوا میں نے تو نہیں کیا مالک بن دینار محمد بن حارون کو بتایا گیا کہ تُو نے رات نشے کے عالم کے اندر اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا تیرے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے وہ اس وقت جل کر راک ہو گئی اور اس کی موت ہو گئی لیکن مرنے سے پہلے اس نے کہا تھا میرا آخری دیدار اور میرے جنازے کے اندر میرے بیٹے محمد بن حارون کو نہ داخل ہونے دینا نہ شامل ہونے دینا ہم ان کو دفنائے ہیں محمد بن حارون کے دل پر ایسے چوٹ لگی ہر سال حاج کرتے سب کچھ بیچ دیا مال و دولت صدقہ کر دیا سب کچھ صدقہ کر دیا ہر سال حاج کرنے کو آتے ہیں مالک بن دینار سن رہے ہیں مالک بن دینار بھی رو رہے ہیں محمد بن حارون بھی رو رہے ہیں کہ چوبیس سال ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہوں لیکن معافی اس لیے نہیں مل رہی کہ میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا تھا سامین محترم خوش نصیب ہیں وہ لوگ رب کعبہ کی قسم خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں میں سمجھتا ہوں جنت کی کنجی ان کے ہاتھ میں ہے ماں کی خدمت کر لیں اور اللہ سے جنت حاصل کر لیں اور بدقسمت ہے وہ شخص جس کی ماں زندہ ہے اور اس کے باوجود بھی وہ اپنی جنت حاصل نہیں کر سکا ہمارے معاشرے کے اندر آج ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے کس طرح زلیل کیا جاتا ہے ماں کو گھروں کے اندر بیوی کے کہنے پر ماں کو اندر بند کر دیا جاتا ہے اورڈز ہوم میں جا کر اپنے ماں کو جا کر جمع کر آیاتے ہیں پہلے مغرب کے معاشرے کے اندر اورڈز ہوم کے اندر ماں کو جا کر داخل کروا دیا جاتا تھا آج میری اور آپ کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کے اولڈ ہومز بھرتے جا رہے ہیں کیونکہ ماں برداشت نہیں ہوتی کیونکہ والدین برداشت نہیں ہوتے رب کعبہ کی قسم جس دن یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے ان کی شان عظمت رفعت بلندی اس دن پتہ لگے گی جس دن یہ ماں یہ باپ اس دنیا سے مو پھیر جائے گی سامین محترم قسمت والے ہیں قسمت والے ہیں جو اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں جو ماں کی خدمت کر رہے ہیں آج مجھ سے لکھوا لیں کہ وہ جنت میں اپنے محل بنوا رہے ہیں جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ بنوا رہے ہیں حضور علیہ السلام میراج کے سفر پر گئے سفر پر گئے تو ایک جنت کے محل کے اندر سے بڑا محل ہے اس کے اندر سے ایک شخص کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی حضور حیران ہوئے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے جو اس وقت جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کہا حضرت یہ آپ کا غلام آپ کا صحابی حارسہ بن نومان ہے حضور نے فرمایا حارسہ بن نومان تو مدینہ کے اندر ہے لیکن قرآن کی آواز جنت میں کیسے آ رہی قربان جو حارسہ بن نومان تیری شان پر جبرائیل امین عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حارسہ بن نومان نے اپنی ماں کے اس قدر خدمت کی ہے اس قدر خدمت کی ہے کہ اللہ اس سے اس قدر راضی ہو گیا ہے کہ حارسہ بن نومان کے بارے میں میرے رب نے فرمایا ہے حارسہ قرآن زمین پر پڑے گا حارسہ قرآن زمین پر قرآت کرے گا لیکن میں رب اس کے قرآن کی آواز کو اس کے جنت کے محل کے اندر سنائی دوں گا کس قدر بڑا مقام کس قدر بڑی شان سامین محترم قدر کیجئے اپنی ماں کی اپنے والدین کی آپ کے پاس وقت ہے جن کے ماں واپ زندہ ہیں وقت ہے وقت ہے کسی مجزوب محمد بن بخش نے کہا تھا باپ مرے سر ننگا ہوندا ویر مرے کنڈ خالی ماں واپاد محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماں چلی جائے تو رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا آج جن کی ماں زندہ ہیں ان سے جب کہا جاتی ہے کہتی ہے نا ماں کھانا کھالے بار بار کہتی ہے کھانا کھالے تو وہ بچہ چر چڑ جاتا ہے کیا ماں بار بار تو کہتی ہے نہیں کھانا میں نے کھانا رب کعبہ کی قسم جب یہ ماں چلی جائے گی نا جب یہ ماں چلی جائے گی تو اس وقت ترس ہوگے اس آواز کو جو یہ کہہ دے کہ بیٹا کھانا کھالے ترس ہوگے تمہیں اس وقت نہیں پتا تھا جب تمہاری ماں زندہ تھی کہ وہ تمہاری خاطر بھوکی بیٹھی تھی کہ بیٹا آئے گا تو میں کھانا کھاؤں گی تو نے تو چڑ کر کہہ دیا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا تیری وجہ سے تیری ماں نے بھی کھانا نہیں کھایا آج تیرے اور میرے پاس وقت ہے جن کی ماں زندہ ہیں ان کے پاس وقت ہے اپنی ماں کو مناؤ اگر تم سے روٹھی ہے خدا کے لیے منالو نہیں تو جہنم تمہارے لیے تیار ہے جن کی ماں ناراض ہیں یاد رکھو جہنم تمہارے لیے تیار ہے جہنم تمہارے لیے تیار ہے صحابی رسول کو صحابی رسول دنیا کے سارے غوث قطب عبدال ولی اکٹھے ہو جائیں وہ صحابی رسول کی شان کیا ہے صحابی رسول کے قدموں میں لگنے والی خاک کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتے اس صحابی رسول ایک صحابی رسول ہے حضرت القما رضی اللہ تعالی آخری وقت ہے کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا موت نہیں آ رہی صحابی دوڑتے آئے باقی حضور کے پاس یا رسول اللہ القما کا آخری وقت ہے لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا حضور نے فرمایا کیا ان کا کوئی رشددار زندہ ہے کہ جی ماں زندہ ہے کہا ماں راضی ہے کہ ناراض ہے کہا معلوم نہیں فوراں فرمایا جاؤ اس کی ماں کو بلاؤ حضرت القما رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس حضور بھی پہنچ گئے وہاں سے ماں بھی پہنچ گئے حضور نے پوچھا حضرت القما کی والدہ سے کہ کیا تم اپنے بیٹے سے راضی ہو یا ناراض ہو حضرت القما کی والدہ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے فرمانے لگی ارز کرنے لگی یا رسول اللہ القما بہت نیک ہے ساری رات نمازیں پڑتا ہے تحجت پڑتا ہے نوافل پڑتا ہے قرآن پڑتا ہے لیکن ایک عادت ایسی ہے جس نے میرے دل کو چھیل کے رکھ دیا وہ عادت یہ ہے کہ جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے اکھڑ کر بولتا ہے اور ایسا بولتا ہے کہ میرے دل کو چھیل کے رکھ دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اب تم اسے معاف کرتی ہو وہ فرمانے لگی نہیں یا رسول اللہ میرا دل دکھایا ہے میں نہیں معاف کرتی حضور نے فرمایا اچھا اگر تم معاف نہیں کرتی تو بلاؤ صحابہ کو بلائا کہا کہ جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو کیوں القما سے اس کی ماں راضی نہیں ہے اور جس کی ماں راضی نہیں وہ جہنم میں جائے گا اگر القما نے آخرت میں جہنم میں جانا ہے تو دنیا میں میں خود اسے آگ کے اندر جلاؤں گا تاکہ دنیا کے اندر سے بھی ایسی عبرت کی موت مڑھے جب القما کی ماں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو جلایا جا رہا ہے ماں تو ماں ہوتی ہے نا بیٹا موہ پہ تھپڑ بھی مار دے تب بھی وہ بڑی محبت سے پیار سے بڑی عزت کے ساتھ ملتی ہے القما کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا نہ کرے میں نہیں دیکھ سکتی فرمانے لگے اگر نہیں دیکھ سکتی تو ماف کر دے حضرت القما کی والدہ نے ماف کیا اس لمحے کے اندر فوراں زبان پر حضرت القما کی زبان پر کلمہ جاری ہوا اور وہ ان کی وفات ہو گئی سامین محترم اگر ماں کے نراز صحابی رسول کو بھی میرے رب نے فرمایا میرے محمد نے فرمایا کہ مافی نہیں ملے گی تو میں اور آپ کس کھیت کی ملی ہیں میرے اور آپ کا کیا بنے گا میں اور آپ کہاں جائیں گے وہ مر گئے وہ برباد ہو گئے جن کی مائیں ان سے ناراض ہیں اور رب کعبہ کی قسم وہ خوش نصیب ہے وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے اسے رب کی رضا مل گئی جس کے والدین اس سے اس دنیا میں راضی ہو گئے اللہ رب العزت بڑے واقعات ہیں سامین محترم یہ موضوع ایسا ہے جس پر جتنی دیر بولا جائے وہ کم ہے لیکن وقت مختصر ہے میں بولنا چاہ رہا تھا کس طرح حضور اپنی ماں کو ہر پل میں یاد کرتے تھے کس طرح تڑکتے تھے اپنی ماں کی محبت میں اس موضوع پر بولنا چاہتا تھا لیکن وقت ختم ہو چکا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کو ان کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جن کی مائیں رخصت ہو گئیں اللہ ان کی ماں کی بخشش فرمائے اور ان کے لئے دعا کرنے والا بنائے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ